یہ دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ یہ صحیح سلامت ہے بھی اور اس کی طبیعت جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے ابھی ہم اسے پکڑ کے واپس اس کے کیج میں چھوڑ دیں گے میل کے ساتھ کیونکہ اس کی طبیعت ابھی صحیح لگ رہی ہے اور یہ ایکٹیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے رزق میں ہمارے عمل میں اور ہمارے پرندوں میں برکتیں اطاف فرمائے دوستو الحمدللہ الحمدللہ ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہو گیا ہوں صبح صبح کا وقت ہے بہت پیارا موسم ہے بادلائیوں میں اور بہت جلد امید ہے کہ بارش شروع ہونے والی ہے آج رمضان کی دو طریقہ ہے دوسرا روزہ ہے اور ماشاءاللہ موسم بہت پیارا ہو گیا ہے آج نیوز میں بھی بتا رہے تھے کہ بارش ہونی ہے اور اچھی خاصی بارش ہونی ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں اوپر آیا تھا اپنے سب پرندوں کا دانہ پانی چینج کیا اور ابھی بارش کا موسم ایسا ہے کہ بات بارش آنے ہی والی ہے تو میں نے سوچا چلو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ بارش بھی ہو گئی ہے بھی آپ کو بارش بھی دکھائیں گے پودوں کو میں نے کل پانی نہیں دیا تھا آج میں نے پودوں کو پانی دینا تھا لیکن ابھی جو بارش کا موسم بن گیا ہے تو اب ہم پودوں کو پانی بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ ان کو قدرتی پانی ملے گا بارش کا پانی ملے گا اور یہ زیادہ خوش ہوں گے سب سے پہلے میں نے کبوتوں کو دانہ ڈالا تھا اوپر آ کے تو یہ دانہ وغیرہ کھا کے ابھی آرام سی اوپر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو فنچ تھی انہوں نے نیسٹنگ شروع کر دی ہے بہت سی مٹکیوں میں تین کے نظر آ رہے ہیں میں نے نیچے جتنی بھی نیسٹنگ رکھی تھی وہ تقریبا تقریبا سب انہوں نے اٹھا لی ہے اور ابھی انشاءاللہ مزید نیسٹنگ لاکھیں یہاں پہ دکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے دوبازہ کبوتوں کے بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے پورے پر بغیر آ گئے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ اپنے گھوزلے سے باہر آ جائیں گے اور میں ان کی ماں کو دیکھ رہا تھا دوبازہ کی نظر نہیں آ رہی تھی ابھی مجھے کیاری میں نظر آئی ہے یہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے پہلے کی طرح پھر کیاری میں انڈا تو نہیں دے دیا یا گھوزلہ تو نہیں بنا لیا اور میرا شک صحیح نکلا یہ دیکھیں اس نے پھر سے کیاری میں ایک انڈا دے دیا ہے اور یہ جگہ سیف نہیں ہے ابھی یہاں پر بارش شروع ہونے والی ہے بلکہ ہو گئی ہے اور ابھی یہاں پر پورا پانی پانی ہو جائے گا تو اس انڈے کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ کبوتر ہمیشہ کیاری میں انڈا دیتا ہے پھر میں یہاں سے اٹھا کے اسے اس کی جگہ پر اختام نیسٹ میں رکھ رہا ہوں تو آسپینوں نے یہاں پہ انڈا دے دی ہے لیکن ابھی شاید میں یہ انڈا یہاں پر نہیں رکھوں گا کیونکہ ابھی مجھے ان کی مزید بلیٹ نہیں لینی مجھے یہاں سے کبوتروں کو ختم کرنا ہے تو یہ انڈا کسی دوست کو دے دیں گے انشاءاللہ اور دوستو یہاں پر ہمارے جو دیسی کبوتر تھے ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا سیلف ہونے میں اور دوستو یہاں پر ہمارے مصری کے بوتر جنہوں نے چیپلنٹ کے اوپر انڈے دیئے تھے ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو گئے ہیں اور اس طرح ان کے بچے بڑے یونیک سے نکلے ہیں ایک بچہ بالکل کالے کلر کے ہیں اور ایک بچہ دوبادہ سے ملتا چلتا ہے تو ماشاءاللہ یہ بڑا یونیک سا کمبینیشن بنائے ان کے بچے اس طرح بڑے یونیک سے نکلے ہیں پچھلی بار جو ان کے بچے نکلے تھے دو وہ سیم ان کے ماں باپ کی طرح تھے اس کے بعد دوبارہ جو دوسرا کلچ نکلا ہے وہ بھی ان کے ماں باپ کی طرح تھا اور اس طرح یہ دونوں بچے بڑے نکلے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ہماری جو فیمل زخمی ہو گئی تھی اب یہ کافی بہتر ہے میں جب صبح آیا ہوں میں نے آکے سب سے پہلے اس کو دیکھے مجھے اس کے پاؤں میں تھوڑی سویلنگ سے لگی ہے لیکن وہ سویلنگ نہیں تھی اس کے پر پر جو بلڈ لگا ہوا تھا وہ تھوڑا خوشکوا ہویا بھی لیکن الحمدللہ یہ بہت بہتر ہے بھی بہت بہتر ہے انشاءاللہ اس دنوں میں بالکل ایکٹیو ہو جائے گی اور دوستو ہمارے ایکزیبیشن نے دوبارہ چکس نکالے ہیں مجھے لگ رہا ہے ٹائمین کا پورا ہو چکے اور دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دو چار بچے ہیں میرے خیال سے جی دوستو چار بچے انہوں نے نکالے ہیں دوبارہ ماشاءاللہ بچے دوبارہ بیٹھا ہے ان کے انڈے خراب ہو گئے تھے اور اب دیکھو دوبارہ یہ انڈے دیتے ہیں یہاں نہیں دوستو یہاں پر میرے پاس ڈاو کی دو فیمیل تھی اور ایک مل تھا اور دیکھئے کہ دونوں فیمیلوں نے دو دو انڈے دیئے ہوئے ہیں اور وہ انڈوں پر بیٹھیں ہیں امید ہے کہ ان دونوں کے بچے ہی کٹھے نکلیں گے کیونکہ انہوں نے انڈے بلکل سیم ڈے پر دیئے تھے ایک ہی دن دونوں نے انڈا دیا پہلا اور پھر ایک دن کے وقت کے بعد دوسرا انڈا دیا اور دونوں بیٹھیں انڈوں پر ماشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان دونوں کے بچے نکلیں گے دوستو یہاں پر دو چکس تھے جس کو سنگل میل پال رہا تھا ایک چک کو میں نے الگ کر دیا تھا اور یہ والا جو بچہ ہے یہ بوکس میں تھا تو آج یہ بوکس سے واہر آگیا ہے لیکن ابھی تھوڑا لڑکھرار ہے تھوڑا کمزور ہے تو ایک دو دن اس کو اور دیکھتے ہیں جب یہ مکمل طور پر سیلف ہو جائے گا اور ایکٹیو ہو جائے گا ہیلڈی ہو جائے گا پھر ہم اس کو بھی سیپرٹ کر دیں گے اور پھر اس میل کے لیے انشاءاللہ ایک فی میل لے کے آئیں گے دوستو الحمدللہ الحمدللہ باہر بارش شروع ہو چکی ہے بارش کی سپیڈ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک روانی سے بارش سٹارٹ ہو چکی ہے دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ حلکیل کی بارش شروع ہو چکی ہے اور بارش اپنی روانی میں جانے والی ہے یہاں پر ہلکا ہلکا سا پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے پرنالے سے اور بہت ہی پیاری بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی ہے مٹی کی جو مجھے بہت پسند ہے اور ساتھ میں جو بارش کا شور ہے رمزیم کا جو شور ہے جب بارش کی بوندے پتوں پر پڑتی ہیں جو ساؤنڈ نکلتا ہے مجھے بہت پسند ہے دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے کبوتر اپنے پرن کو کھول کھول کر بارش کا مزہ دے رہے ہیں بارش میں نہا رہے ہیں اور موسم ہم کو انجوائے کر رہے ہیں دوستو بارش تھوڑی سی ہوئی ہے اور ختم ہو گئی ہے اور بہت تیز ہوا چلی بادل سب چلا گیا ہے ختم ہو گیا ہے اور کافی تیز دھوپ نکل آئی ہے یہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے آنکھیں بند ہو رہی ہیں میری تو الحمدللہ موسم بہت اچھا ہو گیا ہے بہت خوشگوار موسم ہو گیا ہے اور ہوا چل رہی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے بہت خوشگوار بہت مزا رہے ہیں دوستو بارش تو ہوئی نہیں تو ہم نے بندوں کو اچھی طرح سے پانی دے دیا ہے اور ماشاءاللہ بودے ہمارے فریش فریش ہو گئے ہیں الحمدللہ اور یہاں پر بڑے دنوں کے بعد میں نے نوٹیس کیا ہے کہ ہمارے پاس جہاں پر ایک چھوٹا ایسا پودا تھا عام کا اور وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب سے اوپر نکل گیا ابھی یہ لیمو کے پودوں سے اور دوسری جمکہ بیل سے نکل کے اوپر آگیا ہے تو اچھا لگتا ہے الحمدللہ جب بھی ایسا ریزلٹ ملتا ہے پودوں کا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ الحمدللہ میرے پودے ایک باغ کی شغل اختیار کر گئے ہیں اور بہت سکون ملتا ہے پودوں کے باز بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تیز بارش شروع ہو یہ اچانک سے دوستو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے صبح موسم ٹھنڈا تھا بادل تھے ہرکی سی بارش ہوئی اس کے بعد بہت تیز دھوپ نکل آئی اور بادل ختم ہو گئے اور پھر اچانک سے ایسی بارش ہوئی ہے کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا یہ صرف میرے اللہ کی قدرت ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے نئی ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی